اسلام علیکم ناظرین آل نیوز آفیشل میں خوش شامدید اسرائیلی میڈیا نے ترکش خوج کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی خبر اپنے میڈیا پر نشر کر دی جہاں اسرائیل حزباللہ اور حماس جیسی طاقتور تنظیموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے خود کو عظام میں ڈال بیٹھا ہے تو دوسری جانب اسرائیل کے خلاف بھی ایسا ایکشن لیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی دروں دیواریں ہل چکی ہیں دماغ تک ہل چکا ہم کو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کس کا سامنا کر رہے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں پچھلے دنوں سے یہودی ملک اسرائیل کے اسلامی ملکوں کے ساتھ حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں حماس نے ساتھ سو سی یا اس سے اوپر کچھ مزیل کل داغے جس نے اسرائیل کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا اسرائیل کا ایر ڈیفنس بالکل تباہ ہو چکا ہے اور ان حملوں سے بچنے اور حماس کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے نیٹو فوج سے بھی مدد طلب کیا ہے مگر ابھی تک اس کو کچھ نہیں ملا اور عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے مسلسل شام اور فلسطین کے مظلوم شہریوں پر ایر سٹرائک کی جاری ہے جس کی بدولت کئی لوگ شہید ہو چکے ہیں ترکش آرمی نے بھی کچھ اپنے انداز سے یہودی اس ملک کو جواب دی ناظرین گرامی شام کی سرط پر ترکی اور اسرائیل کی فوجوں کے درمیان جڑتے بھی ہوئی ہیں گلا باری ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں کافی سارے اسرائیلی فوجوں کو مقصان اٹھانا پڑ گیا ہے یہ خبر خود اسرائیلی میڈیا نے بریق کی الجزیرہ نے بریق کی کہ وہاں اسرائیلی فوج کو موں کی کھانی پڑی ہے آپ کے علم میں میں یہ خبر بھی لاتا چلوں کہ اسرائیل خود جو دنیا کو ایک طاقتور ترین ملک تصور کرتا ہے آج چھوٹی چھوٹی تنظیموں کی ہاتھوں تباہ حال ہو چکا ہے یہ تنظیمیں طاقتور پہ ہوتا ہیں چھوٹی لیکن بہت طاقتور ہیں اسرائیل کا انہوں نے ائر ڈیفنس سسٹم بلکل خلوک تباہ کر دیا ہے کبار کا ڈیر بنا دیا ہے اب اگر ارب اسرائیل کی جنگ جیسے حالات پیدا بھی ہو جائیں چھڑ بھی جائیں تو یہ تنظیمیں اس قدر طاقتور ہیں کہ امریکہ بھی اسرائیل کو بچار نہیں سکے گا کیونکہ امریکہ پہلے ہی ان تظیموں کے ہاتھوں بہت تنگ ہیں اور وہ ہاتھ کھڑے کر سکے ہیں پاکستان ترکی اور اجران کی بھی ان کو فل سپورٹ اور اجران تو ان کو اسلحہ بھی ڈیلیور کرتا رہتا ہے تو اس طرح کی مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ کو بدلتے حالات اور دنیا میں کیا ہو رہا اس کے بارے میں ضرور اگاہ کرتا رہیں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں